دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ایک بار فرسے آپ کے ہی اپنی یوٹیوب چینل سوفٹ اسٹڈی میں میرا نام ہے سورب اور آج کی اس ویڈیو میں ہم مدپلیس میں جتنے بھی ایگزام ہونے والے ہیں جیسے کی ایم پی جیل پرہدی ایگزام ایم پی پولس ایگزام گروپ 2 سب گروپ 4 ایگزام گروپ 3 ایگزام گروپ 5 ایگزام جتنے بھی ایگزام یہاں پر ہونے والے ہیں مدپلیس میں ان میں جو کوششن پوچھ جاتے ہیں ایم پی کے کوششن پوچھ جاتے ہیں جتنے بھی ایم پورٹنٹ کوششن ہوتے ہیں سبھی ایم پورٹنٹ کوششن کو یہاں پر ڈسکس کریں گے ایک ویڈیو میں لگ بھگ آپ کو پندرہ سے بیس کوششن دیکھنے کو ملیں گے اور یہ کوششن موشٹ ایم پورٹنٹ ہوں گے آپ کے ایم پی ایگزام کے پوائنٹ ایو سے تو اس ویڈیو کو جتنے بھی ویڈیو یہاں پر آتی ہیں لگ بھگ 25 سے 30 ویڈیو آپ کو پروائیڈ کر آیا جائیں گے کریں سیئر کریں اپنے دوستوں تک چینل پر یعنی آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکراب کر بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں اس میں مجھ پلیس کے کوششن تو ہوں گے ہی ساتھی ساتھ جی کے کے جتنے بھی کوششن پوچھ جاتے ہیں ایم پی کے اسٹیٹ ایگزام میں وہ شوی آپ کے لیے یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے تو اسٹارٹ کرتے ہیں اسے پہلے کوششن کے ساتھ میں تو پہلا کوششن جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھی پا رہا ہے تو سب سے پہلے تو ہمارے لیے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کاجی رنگا راشتے ادھان ہے کہاں تو کاجی رنگا راشتے ادھان اسم راجی میں استثت ہے اسم میں ٹھیک ہے اور ہم بچپن سے یہ پڑتیار ہیں کہ کاجی رنگا راشتے ادھان میں کیا پایا جاتا ہے ایک سینگ بالا یہاں پر گینڈا پایا جاتا ہے کاجی رنگا راشتے ادھان کس کے لیے وکھیات ہے تو ایک سینگ بالے گینڈے کے لیے وکھیات ہے اب یہاں پر کاجی رنگ راشتے ادھان کی بات ہو رہی ہے تو کاجی رنگ راشتے ادھان کی اسطحپنا کب ہوئی تھی تو انیس سو آٹھ میں اس کی اسطحپنا ہوئی تھی اور یہ ایک بشو وراست اسطحل ہے کاجی رنگ راشتے ادھان اسم میں ہے تو اسم کا ایک اور راشتے ادھان آپ کو یاد رکھنا ہے مانس راشتے ادھان ٹھیک ہے مانس راشتے ادھان یہ دونوں ادھان ہیں گینڈے کی سنکھیاں یہاں پر ہم بات کریں تو پورے بشو کی سنکھیاں کی لگ بگ دو دہائی گینڈیاں سام میں پائے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے پورے بشو میں یہ دی نو سو گینڈے ہیں مان کے چلتے ہیں تو چھے سو گینڈے سے ایک سنگھ والے گینڈے کے اول کاجی رنگ راستی اور دھیان میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ چلتے ہیں نیسٹ کوسچن کی طرف اور اگلا کوسچن ہے کوسچنٹ 2 لکھا ہوا ہے 1948 میں سمیتھان سبھان نے بھانسائی پراند آیوک کی نیوکتی کی جس کا نیترت اس کے دوارہ کیا گیا ہے جن کا نیترت ان کے دوارہ کیا گیا ہے تو 1948 میں بھانسائی پراند آیوک کی آیوک کو گھن کیا تھا اس کی نیوکتی کی تھی تو اس کا نیترت کیا گیا تھا نیامورتی ایس کے دھر اپسن اے اس کا کریکٹ ہو جائے گا نیامورتی ایس کے دھر نے اس آیوک کی عدیقشتہ کی تھی اور یہ تو جو سمیتھی تھی اس کا نام تھا ایس کے دھر سمیتھی ٹھیک ہے اس سمیتھی کا پراند کار کیا تھا تو ان کے لیے ایک ریپورٹ پرستط کرنی تھی اور یہ بتانا تھا کہ کیا دیس میں بھانسائی کے آدھار پر راجیوں کو بیواجت کیا جا سکتا ہے تو اس سمیتھی نے جو اپنی ریپورٹ پرستط کی اس میں بتایا گیا کہ یدی بھانسائی کے آدھار پر دیس میں راجیوں کو بیواجت کر دیا جاتا ہے تو یہ دیس کی سمپرہ ہوتا ایک تائم آردھک سمپنتہ پر خطرہ اتپن کر دے گی اس لیے اس سمیتھی نے جو ریپورٹ اس اپنی ریپورٹ میں کہا یدی بھانسائی کے آدھار پر لاجیوں کو ڈیوائٹ کیا جاتا ہے بیواجت کیا جاتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہوگا اور اس نے اس کے بھانسائی آدھار پر راجی کو بیواجت کرنے کے برد اپنا نیڑا دیا ایک تائم آردھار پر دیس میں ریپورٹ اس اپنی 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 ریپورٹ کی توپ کے گولے بندوک کے گولیاں ٹھیک ہے حد گولہ آدھی کا نرمار یہاں پر کیا جاتا ہے گنگ کیریس فیکٹری میں جو کی بندپڑیس کے جوالپور جلے میں استحت ہے یہاں پر دوستو جو کوسچن نمبر ٹو تھا بھانسائی آیوگ بھانسائی پراند آیوگ کی نیوکتی تو یہ 1948 میں یہاں پر اس آیوگ کا گھٹن کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد میں 1953 میں آندپڑیس میں ایک آندولن ہوا جس کی بجائے سے سرکار کو راجزیوں کا گھٹن کرنا پڑا اور آندپڑیس جو ہے پوچھا جاتا ہے کی بھانسائی آدھار پر دیس کا پرثم راجز کونسا ہے جو بھانسائی آدھار پر گھٹن کیا گیا تھا تو آندپڑیس دیس کا ایسا پرثم راجز ہے جس کا گھٹن بھانسائی آدھار پر کیا گیا تھا اور ایک کوسچن اور پوچھا جاتا ہے کہ پہلا ہندی بھانسی راجز کونسا ہے جو بھانسائی آدھار پر جس کا گھٹن کیا گیا تو حریانہ آپ کو یاد رکھنا ہے ایسا پہلا ہندی بھانسی راج ہے جو بھانسا کی آدھار پر جس کا گھٹن کیا گیا تھا ٹھیک ہے اور راجپنر گھٹن آیوک کی استحابنہ کا ہوئی تھی تو انیس سو چھپن میں راجپنر گھٹن آیوک کی استحابنہ ہوئی تھی اور یہاں پر چودہ راجیوں کو بنایا گیا تھا بھانسا کی آدھار پر اوچھے کے اندرساسیت پیڈیس کو ٹھیک ہے نیکسٹ قوشن کی طرف چلتے ہیں اور قوشن فور یہاں پر آپ کے سامنے ہے مدھبیڈیس کی کونسی جن جاتی نندہ پرند کے کپڑے پہنتی ہیں چار جن جاتی ہیں آپ کے سامنے جن جاتی کونسی ہے اور یہاں پر بھیل جن جاتی ہی ایسی جن جاتی ہے جو کی نندہ پرند کے کپڑے پہنتی ہے اوکسن سی اس کا کریکٹ ہو جائے گا پوچھا جائے مدیپیڈیس کی سب سے بڑی جنجاتی کونسی ہے تو یہاں پر بھیل جنجاتی آپ کو انصر کرنا ہے اور بھیل جنجاتی نندہ پرنٹ کے کپڑے پہنٹے ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے نیکسٹ کوسٹن ہے مدیپیڈیس کے کس جلے میں مارچ 2018 میں پانچوا ندی محوس ساو آئیوجت کیا گیا تھا مدیپیڈیس کے کس جلے میں مارچ 2018 میں پانچوا ندی محوس ساو آئیوجت کیا گیا تھا تو یہ کیا گیا تھا کہاں پر خوزنگ آباد میں آپسن نمبر بھی آپ کیا دیکھنا ہے ایسے قوشن پوچھ لی جاتے ہیں جو کہ ایک دو سال پرانے ہوتے ہیں اور کرنٹ افیس ریلیٹڈ ہوتے ہیں دیگے تو خوزنگ آباد میں مرد پڑیس کا پانچوہ ندی مہوس آئیت کیا گیا تھا دوہزر اٹھارہ میں نیکسٹ ہے انیس سو انسٹھ میں پنچائیتی راج استعبت کرنے والا پرثم راج خالستان تھا انیس سو انسٹھ میں پنچائیتی راج استعبت کرنے والا پرثم راج کونسا تھا یہ آپ کو بتانا ہے تو حریانہ ہو گیا راج استعبت پردس یا پھر پنجاب چار میں سے جو آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہوگا آپ کا آپسن نمبر بھی آپ کو یہاں پر دوستو جتنے بھی کوشن دے جاتے ہیں ان میں سے جتنے آنسر آپ کے صحیح ہوتے ہیں جتنے کوشنز کا آنسر آپ کو بتا ہے وہ آپ کو ویڈیو کے انتر میں کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا ہے کہ اتنے کوشن میں سے آپ کے اتنے آنسر صحیح ہوئے ہیں اور یہاں پر اس کوشن کے صحیح آنسر کی بات کرتے ہیں تو راجستان آپسن نمبر بھی اس کا کریکٹ ہو جائے گا انیس سو انسٹھ میں پنچائیتی راج استعبت کرنے والا یا پھر پنچائیتی راج کی شروعات ہوئی تھی تو یہ راجستان سے ہوئی تھی کب ہوئی تھی دو اکٹوبر انیس سو انسٹھ میں راجستان کی ناغور جلے میں جو جلے سے راجستانی ناغور گاؤں سے ہوئی تھی جو ہماری تاتکالک پردھان منتی تھے جوہاں پر اپستیتی میں راجستان کے ناغور گاؤں سے پنچائیتی راج کی شروعات کی گئی تھی یہ آپ کیا رکھنا ہے دو اکٹوبر انیس سو انسٹھ کو ڈیٹ بھی کبھی کبھی پونچ لی جاتی ہے نیسٹ کوشن ہے کوشن نمبر سات خالستان آپسر کی پورو سندھیا پر بچوں کو راشتی بہادر پروسکار سے وارسے کے لوب سے یہاں پر پھر سے پڑھتے ہیں خالستان امسر کی پورو سندھیا پر بچوں کو راشتی بہادر پروسکار سے پرتی بار سے سممانت کیا جاتا ہے یہاں پر صدار کرنا ہوگا ذہو تو خالستان آپسر کی پورو سندھیا کو بچوں کو راشتی بروسکار سے سممانت کیا جاتا ہے تو کب کیا جاتا ہے یہاں پر گر طنٹ دوس کی پورو سندھیا کو option B اس کا correct ہوئے گر طنٹ دوس کا 26 جنوری کو تو 25 جنوری سام کو یہاں پر جو دیس کے بہادر اچھے ہوتے ہیں ان کے لئے سممانت کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نیسٹ کوسٹن ہے کوسٹن آٹھ مد پریس کی راج کی مچھلی مہاسیر خالستان جین سے سمبندت ہے تو مد پریس کی راج کی مچھلی جو مہاسیر ہے وہ ہے کس پر جاتی کی ہے پھر کس جین سے سمبندت ہے تو وہ ہے ٹور پر جاتی کی ہے اور سنڈی اس کا کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ٹور پر جاتی کی ہے تو یہاں پر جو مہاسیر مچھلی ہے لگ بھگ وسار ہوتی ہے پاس سے چھ فٹ تک لمبی ہو سکتی ہے آپ اسکین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہے مد پریس کی مہاسیر مچھلی جو کی مد پریس کی راج کی مچھلی ہے ٹھیک ہے نیسٹ کوسٹن ہے کوسٹن نائن پرستانہ میں نیا ساماجک آرثک اور راجنیتک آدھرس باق کے کہاں سے لئے گئے ہیں نیا ساماجک آرثک اور راجنیتک کا جو آدھرس باق کے ہوا کہاں سے لیا گیا ہے تو یہ لیا گیا ہے کہاں سے راسیان قراندیس یا پھر راسیان سمنثان سے اوپسن بھی اس کا کریکٹ ہو جائے گا روس قراندیس یہاں پر اسکل لیا گیا ہے ٹھیک ہے نیچٹ کوششن ہے کوششن دس کس بھارتی راج میں اوڑم نامک تیوہر منایا جاتا ہے کس بھارتی راج میں اوڑم نامک تیوہر منایا جاتا ہے کرناؤک میں کیرل میں گوہ میں یا پھر تم clumsy stadium میں تو جو اوڑم تیوہر ہے یہ منایا جاتا ہے اوپسن بی اس کا کریکٹ ہوگا کیرل میں اور یہ ہے منایا جاتا ہے اگست ستمبر کے مہینوں اگست ستمبر کے مہینے میں منایا جاتا ہے لگ بھگ پندرہ سے بیس دن چلنے والے یہ تیوہار ہے اور یہ ہے مدپلی سوری نبھارت کے کیرل راج میں منایا جاتا ہے اوپسن بی اس کا کریکٹ ہو جائے گا اگلا کوسٹن ہے اس تو کوسٹن گیارہ لکھا ہوا ہے کہ اگست دوہجار اٹھارہ میں مدپلیس میں پرسد کڑکنات چکن کو کس کے دوہارا ٹیگ دیا گیا ہے تو یہاں پر جو کڑکنات چکن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکین پر یہ کڑکنات چکن ہے یہ پورا کالا ہوتا ہے اس کا لیور بھی کالا ہوتا ہے ہارٹ بھی کالا ہوتا ہے یہاں تک کس کے سر پر جو کلگی ہوتی ہے وہ بھی کالی ہوتی ہے اور اسے کونسا ٹیگ دیا گیا ہے دوہجار اٹھارہ میں تو یہ کوسٹن ایمپورٹنٹ ہے یاد رکھنا ہے پہلے بھی کوسٹن میں پوچھا چکا ہے تو یہاں پر بھوگولک سنکے تک جی آئی ٹیگ سے ہم بولتے ہیں جس کا فلک فرم ہوتا ہے جیو گرافیکل انڈیکیسن ٹیگ یہ ٹیگ کسی بھی اس تھانبسیس کی بستووں کو دیا جاتا ہے جو یہ بتاتا ہے یہ بستو اس تھانبسیس پر اتفادت کی جاتا ہے اس تھانبسیس کی یہ بستو ہے کچھ پرمک جی آئی ٹیگ ہیں وہ آپ کو یاد رکھنا ہے جیسے کی کندھمال حلدی اڑیسا کی ہے ایروڈ حلدی تمیلناڈو کی ہے سانگلی حلدی یہ تو حلدی ہے اس کے علاوہ اڑیسا کا رسول اللہ اور کولہاپوری چکپل مہاراشت کی ہے اور بیہار کی مدھوانی پینٹنگز ہیں آپ چاہے تو اسے نوٹ کر سکتے ہیں یہ جو پرمک جی آئی ٹیگ ہیں یہ پوچھ لیے جاتے ہیں اکثر اگزام میں ایک کوسٹن اور پوچھ جاتا ہے کہ سب سے پہلے جی آئی ٹیگ کسے دیا گیا تھا تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے جو سب سے پہلے جی آئی ٹیگ تھا دو ہزار چار میں یہ کب دیا گیا تھا دو ہزار چار میں دیا گیا تھا دارجلنگ ٹی کو ٹھیک ہے تو پہلا جی آئی ٹیگ دو ہزار چار میں دارجلنگ ٹی کو دیا گیا تھا یہ آپ یاد رکھنا ہے اور یہ جو جیوگرافیکل انڈیکیسن ٹیگ ہوتا ہے یہ دس برسوں کے لیے دیا جاتا ہے کسی بستو کی ادھی جی آئی ٹیک دیا جاتا ہے تو وہ اگلے دس بار اس کے لیے ماننا ہوگا اور اس کے بعد میں پھر سے اسے رجسٹر کرانا ہوگا اس کے لیے جی آئی ٹیک کے لیے ٹھیک ہے تو یہ تھا قوشن نمبر 11 چلتے ہیں نیشٹ قوشن کی طرح قوشن بارہ ہے سنس تھا دوارہ نیونتم شمرتن مولی کی سفارس کی جاتی ہے نیونتم شمرتن مولی کی سفارس کی جاتی ہے تو بھارتی ہے خاد نگم خاد اور کرسی سنگٹھن کرسی لاغت اور قیمتوں کے لیے آئیوک دوارہ یا پھر خاد اور کرسی منترالہ دوارہ تو نیونتم شمرتن مولی کی جو سفارس کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے خاد اور کرسی منترالہ آپسن ڈی اس کا کریکٹ ہو جائے گا نیشٹ ہے قوشن تیرہ مد پڑیس کے نملکت میں سے کس چھتر میں باک سائیڈ پایا جاتا ہے مد پڑیس کے کس چھتر میں نملکت میں سے باک سائیڈ پایا جاتا ہے تو چھنڈوارہ میں کٹنی ہے بے طول میں یا پھر دھار میں تو باک سائیڈ کی بہلتا جو مد پڑیس میں پائی جاتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی اپسن بی کٹنی جو کٹنی جلا ہے مد پڑیس کا اس چھتر میں بہت ادھک ماتر میں باک سائیڈ پایا جاتا ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ایک قوشن پوچھاتا ہے کہ مد پڑیس کی اورجہ راجدھانی کیا ہے مد پڑیس کی اورجہ راجدھانی کیا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے سنگھ رولی سنگھ رولی یہ ہے قوشن اکثر اگزام میں پوچھا جاتا ہے مد پڑیس کی اورجہ راجدھانی کیا ہے تو یہ ہے سنگھ رولی سنگھ رولی آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے نیشٹ قوشن کی طرف چلتے ہیں قوشن چودہ ہے نملکت میں سے کونسی ندی امرکنٹک پتھار سے نہیں بہتی ہے سون ندی بیتوہ ندی جوہلا ندی یا پھر نرودہ ندی تو یہاں پر دوستوں امرکنٹک پتھار سے نکلنے والی تین پرموک ندیاں ہیں یک تو ہے آپ کی سون ندی دوسری ہے نرودہ ندی اور تیسری ہے آپ کی جوہلا ندی جو بیتوہ ندی ہے یہ مد پڑیس کے امرکنٹک سے نہیں نکلتی ہے تو اس کا جو صحیح انصر ہو جائے گا امرکنٹک پتھار سے نکلتی ہے تو وہاں پر آپ کو اپسن دیا جائے گا سون ندی جوہلا ندی نیبڈہ ندی اور اپسن دی ہوگا اور پاریوکتے سب ہی تو اس پرگاہ کا کوششن بھی آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے تو آپ کو کوششن میں سمجھنا ہے اور اس سے آپ کو ایکزام کوششن کو سولف کرنا ہے نیسٹ کوششن کی طرف چلتے ہیں کوششن پندرہ لکھا ہوا ہے سچائی دکچتہ سدھار پریوجناتی ہے کی مدد کرنے کے لیے سہمت ہو گیا ہے نمیلکت میں سے کونسا سنسطان سچائی دکچتہ سدھار پریوجناتی ہے آرکھا روپ سے مدد کرنے کے لیے سہمت ہو گیا ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہوگا ایسی آئی ڈیولپمنٹ بینک ایسی آئی بیکاز بینک اپسن ای ٹھیک ہے چلتے ہیں اگلے کوششن کی طرف اور کوششن سولہ آپ کی ایکسے سکرین پر مدد پڑیس میں بھارتی بیمان پتھم پرادی کرن دوارہ نمیلکت میں سے کون سے ایک پریچارن ہوائی اڈے کا شوامت اور رکھ لکھاؤ کیا جاتا ہے مدد پڑیس کا ایک ہوائی اڈہ آپ کو بتانا ہے جس کا رکھ لکھاؤ بھارتی بیمان پتھم پرادی کرن دوارہ کیا جاتا ہے تو ویسک چی بات ہے یہاں پر ایسا ہوائی اڈہ ہوگا جو کی انتالاشتی ہوگا اور انتالاشتی ہوائی اڈوں کا جو رکھ رکھا ہوگا ہے کہ اندر سرکار کرتے ہیں یا پھر بھارتی بیمان پتھم پرادی کرن کرتا ہے تو اس کا جو صحیح انتر ہو جائے گا اپس انتی خجرہوں میں جو انتالاشتی ہوائی اڈہ ہے اور اس کا جو رکھ رکھا ہو کرتا ہے بھارتی بیمان پتھم پرادی کرن دوارہ اس کا کیا جاتا ہے اپس انتی اس کا کریکٹ ہو جائے گا تو دوستو یہ تھا اس ویڈیو کا انتیم question اور یہ ویڈیو آپ کو کہتی لگی comment box میں ضرور بتائیں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ زیادہ لائک کریں اور شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں تک ساتھ ہی ساتھ کوئی آپ کے doubt ہیں تو آپ اسے comment box میں comment کر سکتے ہیں ان کا answer آپ تک پہنچا دیا جائے گا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملاقات ہوگی آپ سے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکال جائند بند ماترم